اسلام علیکم کیا آل ہے آپ کا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شادہ و عباد ہوں میں اس بلوگ کا آغاز کرتی ہوں اس بلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جشنی ازادی USA میں کس طرح سے منائی جاتی ہے میں 14 اگست کی ڈیکور کی کچھ سپلائز لینے کے لیے پارٹی سیٹی آئی ہوں اس سال سمر کچھ زیادہ ہی لمبا ہے جون سے لے کے اب تک بہت گرمی بڑھ رہی ہے تیمپریچر 80 پلاس ہی ہے سٹوروں پہ بھی سمر پارٹی سپلائز ابھی تک اویلیبل ہے نہیں تو اگست میں فال اور ہالوین آ جاتا ہے میں رمضان میں جب آئی تھی سٹور پر تو یہاں پہ عید اور رمضان کی ڈیکور بھی اویلیبل تھی ورنہ ہمیں سٹوروں پر رمضان اور عید کی ڈیکور نہیں ملتی اس سال فرس ٹائم ایسے ہوا تھا کہ ان سٹور آپ کو ڈیکور مل رہی تھی ورنہ آن لائن ہی آرڈر کرنی پڑتی ہے اور 14 اگست سے ریلیٹیر مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے مجھے صرف یہ بالونز نظر آئے ان بالونز میں سے میں نے گرین اور وائٹ کلر کے بالون لے لئے تھے دیکھتے ہیں کہ آگے اگر ہمیں کوئی چانستاروں والی لائٹس مل جائیں یا وائٹ اور گرین میں ہمیں کوئی ڈیکور مل جائے جو ہمارے 14 اگست کے تھیم کے ساتھ چلے یہاں پر ورائیٹی تو بہت زیادہ ہے لیکن جو مجھے چاہیے وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم گھر چل کے دیکھتے ہیں آن لائن کچھ سرچ کرتے ہیں یہ آن لائن مجھے کچھ نظر آئے تھے تو میں نے ان کے پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر ان کی بینرز بنائے تھے میرے بیٹے نے بہت خوشی سے اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور پھر ہم نے مل کر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کیا تھا یہاں پہ بچوں کو 14 اگست کے بارے میں یا کسی بھی عورتہ وار کے بارے میں اتنا نہیں پتا چلتا تو پھر ہم گھر میں خود ہی اس طرح سے چھوٹا مرہ سیٹ اپ کر کے اور کوئی سیلیبریشن رکھ کے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں پارٹی رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو پتا چلے ہم اپنے کلچر کے بارے میں اپنے مل کے بارے میں تو اس طرح سے میں نے میرے بیٹے نے مل کر اس کو سیٹ اپ بنایا اور پھر ہم لوگوں نے مینیو ریسائیڈ کیا تو میں نے ملائی تکا بوٹی اور چیکن لیکس بنائی تھی ہمارے گھر میں کوئی بھی سپائسی نہیں کھاتا تو پھر ہم گھر کے مسالوں سے ہی بناتے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو باہر کے مسالیں بھول جائیں گے میں نے دہی بڑے بھی گھر پر بنائے تھے بڑے بہت ہی مزے ہو کے اور بہت ہی سوفٹ بنے تھے اور سمر ہے تو سمر میں تو ترہاں ترہاں کے فروٹس ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے فروٹ ہوتے ہیں تو جب سمر ہو تو سمر کی پارٹی ہو تو ایک فروٹ پلیٹر تو بنتا ہی ہے یہ ہمارا پارٹی ٹیول ریڈی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے برونیز بنائنا پرٹ فروٹ پلیٹر دہی بڑے مٹن کراہی حلیم سپیکٹیز چکن لیکس ملائی تکا بوٹی اور کیک بنایا ہے اور یہ جو کیک ہے یہ لو کیلوری کیک ہے مجھے بیکنگ کا بہت شوک ہے جو کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو میں کیک خود ہی بیک کرتی ہوں اور یہ کیک بہت اچھا بنتا ہے میں بہت جلد اس کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ سب کو چودہ گست بہت بہت مبارک ہو اور پلیز جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پھر آپ سے بہت جلد ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اللہ حافظ